حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں آپ کے علاقے کی اس مسجد کو ایک سال کے لیے بند کیا جا رہا ہے اللہ حافظ ایک سیکنڈ یہ کہ بولی جارے ہیں امام صاحب مسجد کیسے بند ہو سکتے ہیں وہ بھی ایک سال کے لیے یا میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں بھی جا کے پتا کرتا ہوں یہ کیا مسجد بند ہو رہی ہے لوگ نماز کام پڑھیں گے آؤ ذرا پتا کرتے ہیں عمر تم نے اعلان نہیں سنا جو بھی مسجد میں ہوا ہے جی جی موازمی میں نے سنا ہے بڑی حران کی ہوئی ہے مجھے تو اعلان سنا ہے تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو چلو جا کے امام صاحب سے بات کرتے ہیں آہا چلو چلو اگر اسی پر ہم مسجدیں بند ہونا شروع ہوگے تو معاشرے کا کیا بنے گا امام صاحب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہم ان کو تنکھان ہی دیتے ہیں امام صاحب کس بات کا جواب دینا پڑے گا پہیوں آپ لوگ انٹرنیٹ نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں امام صاحب خیر تو ہے یہ کیسا عجیب سے اعلان کیا آپ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس پورے علاقے میں ایک ہی مسجد ہے آپ اسے بھی بند کرنا چاہتے ہیں اور کیا اگر آپ جہاں سے جانے رہتے ہیں تو چلے جائیں ہم انتظامیت سے کہہ کے کوئی اور امام رکھ لے گے لیکن یہ مسجد بند نہیں ہوگی میرے بھائیوں غصہ کس بات کا کر رہے ہو میں کونسا ہمیشہ کیلئے مسجد بند کر رہوں صرف ایک سال کیلئے تو کر رہوں اچھا جی پھر ایک سال کے لئے لوگ نماز کہاں پڑھیں گے اس کی فکر ان کو نچائیے جو نماز پڑھتے ہیں آپ کس بات کی فکر کر رہے ہیں تو پھر ایک سال کے لئے کیوں بند کر رہے ہیں آخر کرنا کہہ چاہتے ہیں آپ کیونکہ ایک سال کے بعد پھر سے رمضان المبارک کی آمد ہوگی اور آپ لوگ موسمی نمازی بن کر مسجدوں کو بھر دوگے اور مسجدوں کی رونکوں کو دوبالہ کر دوگے دو دن پہلے عید کی نماز کے موقع پر مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی مسجد فل ہوگی تھی یہاں تک کہ ہمیں باہر بھی صفح بچھانی پڑی تھی اور عید کے دوسرے اور تیسرے دن نمازی نہ ہونے کے برابر تھے مجھے آپ یہ بتائیں پیارے بھائیوں کیا نمازی صرف رمضان میں پڑھنی ہوتی ہیں آگے بچے نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی اور عید کی نماز وہ تو واجب ہے آپ لوگ فرض کو چھوڑ رہے ہیں پھر کب تک یہ روایت ہم برقرار رکھیں گے کہ صرف رمضان میں ہی نمازیں پڑھنی ہیں اور اس کے بعد مسجد کا مو تک نہیں دیکھنا خدا کیلئے یار اس روایت کو ختم کر دیں اب آپ سب کو صرف یہاں پر بلانے کے لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا اگر کسی کی دل ازاری ہو گیا تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں